تو فائنلی آج کی ایک گیجٹ انبوکسنگ کی می اپیسوڈ پر آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے سوامی می نوٹ ٹین پرو کی انبوکسنگ کرنے والے ہیں جو کی اس کی جو پوری سپیسیفکیشن ہے اور آل می نوٹ ٹین سے سیمیلر ہے تو کیا چینجز ہیں کیا بدلاؤ کیے گئے ہیں می نوٹ ٹین سے می نوٹ ٹین پرو میں تو آئیے جانتے ہیں تو سب سے پہلے ہاں کچھ ہائیلائٹ کی گئی ہے اس پیسیفکیشن اس بلیک کلر کے باکس میں جو کی آپ لوگ پیچھے سائٹ دیکھ پا رہے ہوگے جہاں پہ آپ لوگوں کو لکھا دکھائی دے رہا می نوٹ ٹین پرو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دوستو اگر آپ کوئی بھی گیجٹ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی دسکرپسن باکس میں جائیے وہاں سے آپ کوئی بھی سمارٹ فون پرچیس کر سکتے ہیں اور تھوڑا بہت میرا ہیلپ کر سکتے ہیں تو یہاں آپ کو می نوٹ ٹین پرو دکھائی دیتا ہے تو پیچھے سائٹ آپ کو کچھ اسپیسیفکیشن ہائیلائٹ کی گئی ہے جہاں پہ آپ کو بیوٹین چائنا لکھا دکھائی دیتا ہے تو یہ بھی گلوبل ویڈینٹ انڈیا میں بھی لانچ نہیں ہوا ہے یہ ابھی چائنا میں لانچ کیا گیا ہے دوستو تو یہ بلیک کلر کا باکس آپ لوگوں کو ملتا ہے باکس کے پیچھے سائٹ آپ کو اسپیسیفکیشن تھوڑا بہت ہائیلائٹ کیا گیا ہے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا یہاں تو یہاں آپ لوگوں کو آرورا گرین کلر کا سمارٹ فون میلتا ہے یہ سمارٹ فون آرورا گرین کلر میں آتا ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو ان باکس کر کے دکھانے والا ہوں آگے اور یہاں آپ لوگوں کو کیا گیا ہے 108 میگا پکسل کا main کیا گیا ہے یہاں آپ لوگ دیکھ پاؤ گیا اور یہاں آپ لوگ دیکھ پاؤ گیا پیٹا کیمرہ اور اس کے علاوہ 6.47 کی 3D covered ایمولیٹ ڈسپلی بھی آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بہت بڑی بیٹری بھی مل جاتی ہے جو کی پانچ دار دو سو ساٹھ ایمچ نو ارے ملوالی بیٹری ملتی ہے جو کی تیس وارٹ فاسٹ آجن کے ساتھ آتا ہے تو چلیے ہم باکس کے ریپر کو ہم کٹ کرتے ہیں تاکہ میں اس سمارٹ فون کو انباکسنگ کر سکتے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے سمارٹ فون کی انباکسنگ دیکھنے کے لیے اور کوئی بھی گیجٹ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو پلیس ڈسکرپیسن باکس میں چکتے ہیں تاکہ ہی تھوڑا بہت مجھے ہیلپ مل سکے آپ لوگ کوئی بھی گیجٹ پرچیس کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی سمارٹ فون پرچیس کرنا چاہتے ہو تو یہ ہم نے ریپر کو باہر نکال دیا تو چلیے انباکسنگ شروع کرتے ہیں تو سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ تو یہاں آپ لوگوں کو دیکھنے کیوں نہیں لے گا ہمیں نوٹ ٹین پرو کا فارس لک دیکھیں اس کے ڈسپلی کے ریپر میں بھی جو ہے کہ یہ پروٹیکسن میں بھی آپ کو کچھ اسپیسیفیکیشن ہائیلائٹ کی گئی ہے جہاں پہ آپ لوگ دیکھ پاؤ گے تو اس کو سائیڈ میں رکھ کے ہم لوگ کو باکس کے ایسے سریز کو چیک کرتے ہیں کہ باکس کے اندر ہمیں اور کیا چیزیں ملتا ہے تو یہاں جیسے اس لیئر کو ہم نکالیں گے تو اس لیئر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ملتا ہے یہاں سنینگ ایک سٹون یعنی پی مل جاتا ہے اور ایک ٹرانس پرنٹڈ بائککیز اور کوئک یوزر گائیڈ بھی آپ لوگوں کو مل جاتا ہے یہاں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا ہے ملتا ہے یہاں تیس وارڈ یعنی 30 وارڈ کا فاسٹ شادر کے ساتھ آتا ہے یہ کافی انٹریسٹنگ لگا مجھے کہ آپ کو باکس نے اندر تھرگیڈ بے بسکر بیادی تھی اندر ٹرانس پرنٹڈ بے ملے گا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ملے گا ملے گیا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو وائٹ کلر میں ہی یہ چارجنگ ایڈاپٹر دیا گیا ہے یہ دیکھا ہے اور یہ چارجنگ ایڈاپٹر 30 وارڈ کا ہو کرنے کے ساتھ آتا ہے یہ تو یہ کافی انٹریسٹنگ لگا مجھے کہ آپ کو باکس سے اندر تھرٹنگ وار کا فارٹ چارجر مل جاتا ہے جو کہ یہ چارجر بھی وائٹ کلر میں دیا گیا ہے تو باکس کے اندر اوہرال یہ سارے ایسے سریز مل جاتے ہیں اس کے علاوہ باکس کے اندر آپ کو کوئی بھی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملے تو فیلحال سائیڈ میں رکھتے سمارٹ فون کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس کی کوئی کریگی کرتے ہیں تو یہاں آپ کو کچھ اس طرح سے باڑن ڈیزائنی مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو ارورا گرین کلر کا اسمارٹ فون مل جاتا ہے اور پینٹا لینس کیمرہ کا سیٹ اپ مل جاتا ہے تو فیلحال ہم اس کے ریپر کو باہر نکالتے ہیں تاہر کہ آپ لوگوں کو کلر طریقے سے ہم اسمارٹ فون کی لک دکھا سکے تو کچھ اس طرح سے اس کا کلر ان ڈیزائنی دیکھنے کو ملتا ہے تو اسی سمارٹ پھون میں آپ لوگوں کو پینتا لنس کیمرے کا سیٹ اپ مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگ پیچھے سائٹ دیکھ پاؤ گے تو یہاں آپ کو کیمرہ بمس بھی دیکھنے کو ملے گا دوستو تو بات کرتے ہیں اس کے ریئر کیمرے کی تو اس میں آپ کو ایک سو وارٹ میگا پکسل کا پرائیمری کیمرے ملتا ہے جس کا پرچر ایف بائی وان پوائنٹ سیکس ہے اور بارہ میگا پکسل کا پورٹریٹ کیمرہ جو کہ دو گنا اکٹیکل جوم کر سکتا اور پانچ میگا پکسل کا ٹیلی فوٹو جو کہ دس گنا ہائیبریڈ جوم اور پچاس گنا دیجیٹر جوم کر کے دے گا اور بیس میگا پکسل کا الٹر وائیڈ اینگل کیمرہ جس کا پرچر ایف بائی وان پوائنٹ سیکس ہے اور دو میگا پکسل کا مایکرو کیمرہ جس کا پرچر ایف بائی وان پوائنٹ سیکس ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈوال ایلی فلیج بھی آپ لوگوں کو مل جاتا ہے یہاں آپ لوگ دیکھ پاؤ گئے اور نیچے سوامی کا برانڈ میں مل جاتا ہے گرین ارورا کلر میں آتا ہے یہ سمارٹ فون تو اس کا کیمرہ بہت ہی جوال جست دیا گیا ہے اور بات کرتے ہیں سمارٹ فون کی باڈی ڈیسائننگ کے بارے میں فیلحال کرتے ہیں اس کو بوت آپ کو ایم آئی کا نیم مل جاتا ہے اس کے علاوہ نیچے سائیڈ آپ کو ہیڈ فون جیک مل جاتا ہے پورٹ اور چارجنگ پورٹ سپیکر گریل آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اور سیکنڈری مائک بھی نیچے طرف دیا گیا ہے اور اوپر سائیڈ آپ کو سیکنڈری مائک اور آئی ار بلاسٹر بھی آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں رائٹ سائیڈ تو آپ کو والیم راکرنٹ پاور آن آف کیز بھی مل جاتا ہے یہاں سم ٹرے باکس بھی آپ لوگوں کو مل جاتا ہے نیچے سائیڈ جو کی رائٹ سائیڈ میں ہی دیا گیا ہے تو میں آپ لوگوں پہ اس کا sim tray box دکھانا چاہوں گا جس میں آپ کو کون سے sim slot کا option مل جاتا ہے تو یہاں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا hybrid sim slot جی ہاں دوستوں hybrid sim slot اس کے علاوہ یہ سمارٹ فون MIUI 11 ملتا ہے out of the box اور left side آپ کو کوئی بھی چیز نہیں دیا گیا ہے پورا clean up رکھا گیا ہے تو یہ سمارٹ فون پوری طرح سے boot ہو چکا ہے تو اب بات کرتے اس سمارٹ فون کی display designing کی تو اس اس سمارٹ فون میں آپ کو 6.470 کی فول ایڈی پیس کی سپر ایم ایڈ display جس میں آپ کو ڈاٹ نوچ دیکھنے کو ملے گا اور 3D covered glass بھی آپ لوگ کو مل جاتا ہے جو کی آپ لوگ دیکھ پاؤ گے اور وہیں سمارٹ فون آپ کے android 10 with MIUI 11 out of the box مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس سمارٹ فون میں آپ کو under display پرنٹ کا بھی option مل جاتا ہے جو کی آپ لوگ دیکھ پاؤ گے اور وہیں بات کرتے اس سمارٹ فون کی processor کے بارے اس سمارٹ فون میں آپ کو qualcomm 730g والا پارٹ ملتا ہے اور G2 وہیں آپ کو 618 پر جی پیو بھی لی جاتا ہے اور اس میں آپ کو 8GB گرے میں 256GB storage کے ساتھ آتا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو نوچ دیا گیا ہے دوستو اس میں آپ کو 32 میرے پیسل کا selfie camera ملتا ہے جس کا پرچاری f5 2.0 ہے اور اس میں آپ کو 5260 mh کی نون ریول والی بیٹری ملتا ہے جس میں آپ کو 30W کا fast charger بھی مل جاتا ہے overall دیکھا جائے تو آپ کو mi note 10 اور mi note 10 pro میں صرف ایک ہی بدلاؤں دیا گیا ہے وہ بھی storage کا تو mi note 10 pro میں آپ کو 8GB گرے میں 256GB storage کے option ملتا ہے وہیں آپ کو mi note 10 میں 6GB گرے میں 128GB storage کا option مل جاتا ہے تو بس یہی changes آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے اسے سمارٹ فون overall پوری specification same to same دی گئی ہے تو mi note 10 pro کی unboxing video آپ لوگوں کو کسا لگا پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائے video پسند ہے تو like شروع اور کمنٹ کریں چل کو subscribe نہیں کیونکتا ہے subscribe کیجئے ویسے ہی latest smartphone کی unboxing دیکھنے کے لیے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد دوستوں